جی ناظرین 31 اگست سے 6 ستمبر آپ کا ویکلی حرس کو عامر میاں کے ساتھ اور باری آگئی برج اسد کی لیو 31 اگست کو اپنی معمول کی خوراک کے بارے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے آپ کا حاکم ستارہ شمس یکم تب 22 ستمبر خانہ مال میں رہتے ہو فضول خرچی کے عادت پیدا کر سکتا ہے مگر آمدن میں اضافہ سے جو آپ کی آمد و خرچ ہوگا اس میں توازن قائم رہے گا یکم کو رومانوی آپ کے جو رومانس کے پرابلمز ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں نئی ڈیولمنٹ آ سکتی ہے نئے نیا رومانس شروع ہو سکتا ہے احتیاط کیجئے گا ورنہ آپ کے لئے کچھ پرابلمز بھی پیدا ہو سکتے ہیں سماجی طور پر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر آپ نے احتیاط نہیں کی تو یقین کریے گا ایک کی وجہ کئی شادیوں کے لئے آپ کو پروپوزل آئیں گے اور آپ کو منیج کرنا مشکل ہو سکتا ہے دو کا اپنے جذبات پر قابو رکھیے گا کسی بھی کام میں جلد بازی نہ کیجئے گا خاص طرف ٹیفے کے معاملے میں تحمل اور بردواری سے کام لیجئے گا کسی قسم کے پرخطر امور میں حصہ نہ لیجئے گا یعنی رسکی ایمٹس جو ہیں یا جو بھی انسیڈنٹ آپ کے سامنے ہیں ان سے بچنی کوشش کیجئے گا تین کو آپ ذاتی نویت کے کاموں یا کسی پروجیکٹ پر کام شروع کر سکیں گے چھوٹے چھوٹے مسائل سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مایوس ہی آپ کے اندر مصبت احساسات کو ختم کر کے منفی اثرات کو یعنی نیکٹیوٹی آپ کے بڑھا دیتی ہے جس کی وجہ سے سارے کے سارے معاملات اُلج کے رہ جاتے ہیں چار کے ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا دوسروں کا تعاون رہے گا نئی ملازمت بھی مل سکتی ہے پانچ ستمبر کو دوسروں کے مشوروں کو نظر انداز نہیں کیجئے گا اور اپنی منمانی کرنے سے بھی گریز کیجئے گا چھے کو اچھی خبریں سن سکیں گے چار ستمبر آپ کے لیے نحض ثابت ہو سکتا ہے احتیاط کیجئے گا برج سنبلہ دھر کو اکتیس اگست کو سفر پیش آنے کا امکان ہے اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے گا اپنے کھانے پینے اور آرام کا شرور تیہ کر کے اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں گے آپ کا حاکم ستارہ تارد یکم سے اٹھارہ سپٹیمبر خانہ مال میں رہتے ہوئے آٹھ ستمبر کو راجع ہوگا اس اہم وقت میں دولت کمانے کی قابلیت بڑھے گی اس کے علاوہ بطور ایجنٹ بروکر کے طور پر کام کرنے کے بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے اور مادی فوائد کا حضور بھی مزید بڑھ سکتا ہے یکم ستمبر کو ہی آپ کی مصروفیت میں اضافہ ہوگا بن بلائے مہمانوں کے مہمانوازی کا موقع ملے گا لیکن اپنی انا کو بلند کرنے کے لئے کسی بھی طرح کی فضول خرچی سے گریز کیجئے گا دو سپٹیمبر کو گریلو آرائش میں دلچسپ بھی رہ گی تین کو اہم امور توجہ طلب ہوں گے اس کے علاوہ اپنے آپ کو بڑھانے آگے بڑھانے اور کامیابی حاصل کرنے کے حالات سازگار ہوں گے چار سپٹیمبر کو خرید و فروخت کا موقع ملے گا مختلف اخراجات کے بل وغیرہ زیرے قور رہیں گے پانچ سپٹیمبر کو کسی سماجی تقریب میں شرکت کا موقع ملے گا لیکن اپنے بچوں کے امور سے غافل نہیں دیئے گا ہرگز غفلت نہیں برتیئے گا چھے سپٹیمبر کو نیجی امور میں بہتری آئے گی چھے کو ہی عزیز و اقارب سے تعلقات بہال ہو سکیں گے یکم سپٹیمبر آپ کے لئے پوزٹیو ہے سادھ ہے جبکہ چھے سپٹیمبر آپ کے لئے نحض ثابت ہو سکتا ہے لیکن آپ کی احتیاط جو ہے یا احتیاطی تذابیر ہیں وہ آپ کو اس نحصت سے یا نیکٹیوٹی سے بچانے میں آپ کی معامل ثابت ہوں گے برج میزان لبرا اکتیس اگرز زہرہ گیار بھی رہتی ہو ہلکہ حباب کی وساست سے سماجی زندگی میں عزت و توقیر بڑھا سکے گا جبکہ دوسروں کے تعاون سے اہم کاموں کی تکمیل ہو سکتی ہے جبکہ آپ کی وجہ سے ملنے والی کامیابی ہیں دوسروں کی زندگی کا انداز بدل کر رکھ دیں گے یکم سپٹیمبر کو ماحول میں خوشگوار تبدیلی محسوس کریں گے اور ازی اثر کے تحت اپنی منزل کو سامنے محسوس کرنے کے وجہ سے دیواناوار کامیابی کے حصول کی کوشش کر سکیں گے دو سپٹیمبر کو خاندانی معاملات زیر بحث رہیں گے جائدات سے متعلق امور درپیش ہوں گے اس اہم موقع کی وجہ سے کئی ایک فیصلے کرنے کے بعد ان کا عملی نفاظ بھی کر سکیں گے تین سپٹیمبر کو ملازمتی اموروں میں غفلت نہیں برتیے گا اور نہ ہی کسی لاپروائی کا مظاہرہ کنی کے کوشش کیجئے گا اور نہ ہی کسی کی کوشش کا حصہ بنیے گا اپنے حالات کے وجہ سے اہم معاملات پر خاص توجہ دینا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے چار سپٹیمبر کو ارمانوی امور سازگار ہوں گے لیکن اس وقت دنیا داری جو ہے اس کی ذمہ داری ہیں جو آپ کے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے آپ کو بیلنس کر کے ان سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے لیکن اپنے ذمہ داریوں سے نہیں بچنا ہے آپ کو اپنے جو ایکسٹر بوجھ آ رہا ہے ایکسٹر برڈن ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرنے کے لیے اپنی ذہانت کو استعمال بنانا ہے پانچ سپٹیمبر کو تفریحی پروگرام سے لطف اندوز ہو سکیں گے اگر اپنے جذبات پر قابو رکھ پائے تو سچی محبت کا حصول بھی ممکن ہو سکے گا چھے سپٹیمبر کو مالی مہدے تیپ آ سکیں گے جن کی وجہ سے بہ آسانی اپنی سماجی حصیت میں اضافہ کر سکیں گے یکم سپٹیمبر نہ ثابت ہو سکتی ہے اس لئے احتیاط کیجئے گا اب بات آئے گی برچ اقرب کی سکارپیو اکتیس اگر آپ کا حاکم ستارہ مریخ نوے رہتے ہوئے سرو تفریح کا شوق پیدا کرے گا اس کے علاوہ عزیز و قارب اور سفر سے متعلق عمور میں احتیاط کی ضرورتیں اکتیس کو ایک ایسی تقریب میں شرکت کا امکان ہے آپ کا حاکم ستارہ مریخ تمام ماہ سپٹیمبر یعنی پورا جو اسٹمبر کا مہینہ ہے نوے رہتے ہو سرو تفریح کا شوق بڑھا سکتا ہے کمپیوٹر اور سائنسی امور سے کے حصول یا سائنسی امور میں جو پرابلمیں آ رہی ہیں ان کو ختم کرنے کے لئے اور سائنسی علوم کے حصول کی قابلیت بھی جنم دے گا آپ کے اندر یک سوئی پیدا ہونے سے مطمئن تمیت کا واضح اظہار ہو سکے گا آپ کا زیادہ حاکم پورا جو تمام ماہ تیسرے رہتے ہوئے یکم سے گیارہ سپٹیمبر راجے اور بارہ سے تیس سپٹیمبر مستقیم رہے گا عزیزوں اور سفر سے مطلقہ امور میں مصروف رکھے گا تین سپٹیمبر مریخ اتار تربیر سے بحث و مباسے گریز کیجئے گا ورنہ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے جلد بازی سے بھی احتیاط کیجئے گا یکم کو آپ بہتر طور پر زندگی کو انجوائے کر سکیں گے جبکہ سیر و تفریح سے بھی لطف اندوز ہو سکیں گے کاروبار اس ساتھی یا دوستوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکیں گے دو اور تین کو رومانوی محول میسر ہوگا چار اور پانچ کو ملادمتی مصروف رہیں گے باز امور میں کسی چیلنگ کا سامنا ہو سکتا ہے روز مر رہا کاموں میں توجہ دیجئے گا چھ سپٹیمبر کو باز پیدا شدہ الجنوں کا خاتمہ ہو سکے گا تین سپٹیمبر آپ کے لیے ساتھ جبکہ چھ سپٹیمبر آپ کے لیے نحص ثابت ہو سکتا ہے احتیاط کر کے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانی کوشش کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی کوئی مشکل کوئی بات کوئی رکاوٹ یا الجن آپ کے سامنے آ جائیں تو وزٹ کیجئے آسٹرہلڈ کام